عمر عبداللہ ایک بہترین بیلنس مینٹین کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے بی جے پی اور کانگرس کے بیچ میں پہلے عمر عبداللہ انتناک رجوری اور پنچ سے کینڈیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ڈی پی گھاٹی میں کہیں سے بھی کینڈیٹ کھڑے کرنے والی نہیں ہے اس کے بعد پی ڈی پی تینوں سیٹوں پر نہیں بلکہ پانچوں جمہ کشمیر کی سیٹوں پر کینڈیٹ کھڑے کرنے کی بات کرتی ہے اس کے بعد عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی پی گھٹ بندن کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی ہے ہم نے یہ گھٹ بندن ڈی ڈی سی کے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا تھا اور سیٹ ڈسٹریبوشن بھی ویسے ہی کیا تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم انڈیا الائنس کا حصہ ہیں اور اس سے پہلے کہ محبوبہ انڈیا الائنس کے نیتاؤں سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ کچھ گھاٹی میں پک رہا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پہنچ جاتے ہیں ریاسی اور سٹیج سے کہتے ہیں رمن بھلا کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا گول مال ہے سب کو پتا چل رہا ہے کہ کیا چطرائی ہے یعنی چطرائی یہ ہے کہ محبوبہ کو دکھاؤ ویلن خود کو بتاؤ کہ ہم ہی ہیں آپ کے خیرخواہ اور چناب اتنے خوبصورتی سے لڑو کہ نہ بی جے پی میں کوئی نراز ہو اور نہ ہی کانگرس میں کسی کو یہ پتا چلے کہ کہانی کیا ہے